مطر چاول بناتے ہیں آج میرا جی چاہرہ تھا مطر چاول کھانے کو عوض باللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرہ بہنو آج کے دن کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے ہم نے ناستہ بیس کر لیا ہے اور ابھی ہے یارہ کٹے تو میں بنانے لگ ہوں چاول مطر چاول تو یہ سن تھون اور سبز میرا چاہ تو یہ اس لئے سبز میں سب کٹھے موٹے موٹے ڈا رہی ہوں چاہیڑ حاصل بز میں چاہیے لگتے ہیں رحم مطر چاہیے لگنے چاہیڑ کے پاکے ہیں پھر ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد پھر میں مطر ڈالوں گی اور مسالہ بناؤں گی مطر ڈال کے تو یہاں پہ یہ تین منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے یہ دو منٹ تو ہاں جی یہ میں نے مسالہ گرینڈ کرنے کے بعد اس میں مطر ڈالیں چونکہ مطر سکت ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ مطر سکت ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گلائی میں ٹائم لیتے ہیں اور آلو جلدی گر جاتے ہیں تب یہاں میں اس کے بعد اس میں یہ میں آلو ڈالوں گی یہ میں نے آلو ڈال دی یہ میں ڈالوں گی اس کے ساتھ جب میں پانی لگاؤں گی تو اس میں یہ ڈالوں گی چاولوں میں کیونکہ یہ موٹا گرہ رسالہ ہانڈی میں نے ڈالنا کی تہادی سالہ نکال لیا ہے تو ہانڈی میں میں نے پیسہ گرم مسالہ ڈال دیا ہے تو یہ مکس گرم مسالہ اور یہ تھوڑی سمیتھی کیونکہ میرے ہزمن کو نہیں پسانے اس لئے آج میں تھوڑی ڈال رہی ہوں ویسے آپ زیادہ ڈالا کریں اچھی ہوتے ہیں مٹھی مہدے کے لئے بھی اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ساتھ میں میں چاولوں پر یہ دنیا گارنش کروں گی تو یہ جو ہے میرا پانی بوائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانی جو بوائل ہو گیا ہے اوپر سم اب ڈالتے ہیں چاول ہمیشہ چاول اوپر سائسے ڈالنے چاولیں یہ لئے آپ ڈالیں میرا اٹھا ہاتھ ہے اس میں کیمرہ ہے پانی نہ جائے پھر ایسے چاولوں کو بیننس فراد ہو جائے تو یہاں پھر بلوک میں دم لگا رہی ہوں اور میں ڈالوں گی تھوڑے سے دنیا اسے اوپر تو یہ ایک چھٹکی میتھی تو میں لگاں گی دم یہ دیکھیں تو یہاں پہ چاول بھی تیار ہو گیا ہے اور یہ چھٹنی بھی تیار ہو چکی ہے تو یہ ہمنا چھٹنی جو آدھی یوز کر لیتے ہیں آدھی رات میں اس میں چھٹنی میں میں نے دو ٹماٹر ڈالے ہیں اور دھنیا پودینہ سبز مرچ کالی مرچ اور دہیں بھی ڈالی ہے تو اس طرح یہ چھٹنی میری بن گئی یہ میں نے آدھی رکھ دیا کہ اور یہ پلو بھی بہت ہی مزے کا تیار ہو چکا ہے ہمارا نائس بنے ہیں یمی یمی سے پہلے میں بزار کے چاول زیادہ منگاتی تھی لیکن ابھی مجھے نہیں معافی کاتے تیل زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے پھر گھاری بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں مٹر چاول تو یہ علو مجھے کافی پسند ہے یہ میں نے اپنے لئے علو زیادہ اس میں یہ یہ دیکھیں مٹر چاول یہ بہت ہی مزے کے بنے آنے ہیں یہاں پہ میری حسن میں کھانے لگے ہیں یہ زہر کا کھانا یہ اور سالن بھی کل کے لیے بنا کر رکھ لیا ہے اس کو بعد میں میں سیٹ کروں گی تھوڑی بن گیا تھوڑی سی اور دھنیا ونیاں گانش کرنی ہے تو وہ کل کروں گی تو بہت ہی دھوانے کر رہا ہے چاول میں پہ یہ کھولیں سیون اپ بہت ہی تو اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں عادت بنی ہوئے چاولوں کے ساتھ سیون اپ بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کے بنے ہیں یمی یمی سے بہت مزے کے بنے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ریسپی علو مطر پلو کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے تو چکنی بہت پسند ہے میں تو ایسے ڈال کے ایسے کھاؤں گی تو جیسے آپ کو پسند ہے آپ ایسے کھائیں تو یہ بہت ہی یمی یمی سے مزے کھانا بنانے میں گھر میں میند تو ہو جاتی ہے لیکن کھانا کافی مزے کا بنتا ہے یہاں پہ میں کلوز کروں گی اپنی ویڈیو کو کلوز کروں گی اور یہاں دعاوں میں رکھیں یاد بائے بائے اللہ حافظ ٹیکیا موسیقی 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 موسیقا 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 ای هانا سعودي واحب السعودیہ احشق المملكہ واحب راضیہ